السلام علیکم ویئرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا سلمان شیخ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس میں آج ہم آپ کو کمپلیٹ ٹور کروائیں گے ایمرل ہیلز کا اور اوپر ہائیڈ پر اوپر جا کے آپ کو ہائیڈ پار کا ایڈیا بھی دکھائیں گے اور آئیفل ٹاور کا بھی ایڈیا دکھائیں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل کے اپر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکنوں کلیک کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تو چلیے ویڈیو آغاز کرتے ہیں کوجی ویئرز اس وقت ہم ایمرل ہیلز کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں سارا ایڈیا کام اس کا روکا ہوئے دیو ٹو ریزن یہ بتاتے ہیں کہ ڈیزل کی شوٹی ہے اس وجہ سے کام جو ان سے ہے روکا ہوئے وہ کام نہیں کر رہے آج کل یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایڈیا آپ کو کمپلیٹ ٹور کروائیں گے ایمرل ہیلز کا یہاں پہ مشینری انہوں نے کھری کر دی ہے تو چلیے آپ کو اوپر جا کے حضیر ڈیویلپنٹ دکھاتے ہیں تو جی ویئرز یہاں سے آپ مشینری بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایمرل ہیلز کی مشینری کھری بھی ہے ریزن یہ بتاتے ہیں کہ کام رکنے کی کہ ڈیزل کی شوٹی جائے تو آپ اللہ جانتا ہے کیا اس کے اندر ہو سکتا ہے معاملات پڑھ یہ ہے کہ کام رکا ہوئے جتنی بھی سٹی ہاؤزنگ کی سائٹس ہیں جیلم کی کام رکا ہوئے ذرا بھی کام نہیں ہو رہا ہے زیرو پرسنٹ کام ہو رہا ہے پہلے انہوں یہ دیکھیں اس کا کام کتنی تیزی کنا سٹارٹ کیا ہوا تھا تو ایڈیا آپ اوپر جا کے دکھاتا ہوں نو ڈاؤٹ بہت صورت اور پیارا ایڈیا ہے اور یہاں سے ہم اوپر جائیں گے ہیلی ایڈیا ہے یہاں سے جانا تو مشکل ہے بڑھ یہ ہے کہ آپ کو کمپلیٹ ٹور دکھائیں گے اس کا برسات رہیے گا اس وقت ہم ہائٹ کے اوپر جا رہے ہیں یہ بیٹھ سکتے ہیں ہائٹ کے اوپر ہے اس وقت ہم 150 بائیک ہے ہماری پھر بھی بہت پرابلم ہو رہی ہے اوپر جانے میں کیونکہ ہیلی ایڈیا ہے یہاں پہ فور بائی خور جو انسا ہے ایزیلی اوپر جاتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم کتنی ہائٹ کے اوپر ہیں اور آپ کو کمپلیٹ ٹور کروا رہے ہیں ایمیرل ہیلز کا یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہائٹ کے اوپر ہم آگئے ہیں اور مزید ہائٹ ابھی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہائٹ کے اوپر ابھی بھی جا رہا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ ایڈیا دیکھ سکتے ہیں کتنی ہائٹ کے اوپر آپ آ چکے ہیں یہاں سے پورا سیٹی ہاؤزنگ نظر آتا ہے یہ ہے ایمیرل ہیلز کا اے بلوک یہاں پہ اگر آپ پلوٹ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سا رابطہ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ اچھی لوکیشن کے پلوٹس آویلیبل ہے گوڈ ریزنیبل پرائیس کے اوپر چالیس لاکھ روپیہ ٹوٹل پرائیس ہے اس کی پانچ ملے کی باقی ہے پیمنٹ پلان میں نے شیئر کیا ہے اپنی چینل کے اوپر تو یہاں سے آپ کو پورے ٹاؤن کا ویزر کرواتے ہیں وہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈانسن فاؤنٹین ہے یہاں سے کام دیکھ سکتے ہیں اس کا ایٹی پرسنٹ تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہاں سے آپ یہ ایڈیا وغیرہ دیکھ سکتے ہیں روڈز وغیرہ یہاں سے پورا سٹی ہاؤزنگ جہلم جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ دور تک یہ ڈبل ڈی بلوک ہے آپ کا اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کام کافی تیزی کے ساتھ سٹارٹ تھا بھٹ اب روک دیا گیا ہے اور یہاں سے آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں تو تین سال کا پلین ہے اس کا تو جو لوگ یہاں پہ انویسمنٹ کریں گے انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے ان کو کافی زیادہ اچھا بینیفٹ اور پرافٹ ہوگا میرے اندازے کے مطابق اور کوئی ایسی لوکیشن نہیں ہے جو اتنی ہائٹ کے اوپر ہوگی وہ سامنے جو پیچھے ہے یہ ان کا سی بلوگ ہوگا وہ بھی ہائٹ کے اوپر ہے اے بلوگ زیادہ ہائٹ کے اوپر ہے ادھر سے زیادہ ویو نظر آئے گا ان کو جنہوں نے یہاں پہ پلوٹ بوک کیا ہوگا یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ وہ بونڈری والا آپ کو شاید نظر آ رہی ہوگی یہ وہ آئیفل ڈاؤر بلوگ کی ہے یہاں سے آپ کو جو ہے میں کمپلیٹ ٹور دکھا رہا ہوں پورے سیٹی ہاؤزنگ جیلم کا اور اس کے بعد جو ہے ایمیرل ہیلز کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفل گر سکیر بنا ہوا ہے یہاں سے ہم آئے ہیں اور یہاں سے ایڈیا آپ کو میں دکھاتا جاتا ہوں یہ چوکی بھی بنای ہوئی ہے انہوں نے تو کمپلیٹ ٹور کروار ہوں آپ کو چلیئے آپ کو ہائٹ پارک کا ایڈیا بھی دکھاتا ہوں تو ہمارے ساتھ رہیے گا تو جی ویئرز یہاں سے بھی آپ لیٹس ریویلمنٹ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کمپلیٹ ٹور کروار رہے ہیں ایمیرل ہیلز کا یہاں سے آپ کو ہائٹ پارک دکھانے کی کوشش بھی کریں گے اس کی بیک سائیڈ کے پر آپ کا ہائٹ پارک آئے گا ایڈیا نو ڈاؤڈ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے اور پیارا ایڈیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ والا ایڈیا سارا ایمیرل ہیلز کا جتنا بھی ایڈیا ہے کٹنگ والا ایڈیا ہے جو بھی یہاں پر پلوڈ لے گا کٹنگ والا پلوڈ اس کو ملے گا تو جی ویئرز یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے انہوں نے لیول کر دیا ہوئے پلین کر دیا ہوئے یہاں سے بھی آپ لیٹس ڈیویلپنٹ دیکھ سکتے ہیں ایڈیا انہوں نے یہاں سے جو ہے سارا پلین کر دیا ہوئے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پہاڑی بھی ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے والا بھی ایڈیا دیکھ سکتے ہیں لوکیشن وائز دیکھیں ان کے پاس کافی اچھی لوکیشن ہے اور ہیلی ایڈیا لوکیشن ہے ماؤنٹینز ہے یہاں پہ اور یہ والا ایڈیا انہوں نے کٹنگ کر دی ہے اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہ ہائٹ پارک ہے اس پہاری کی بیک سائیڈ کے اوپر آپ کا ہائٹ پارک ہے پہاری کی بیک سائیڈ کے اوپر آپ کی ملوٹ روڈ جا رہی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا وہ پیچھے جونس ہے آپ کا ٹلہ جوگیاں بھی آ رہے ہیں وہ انچی والی پہاری آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ ٹلہ جوگیاں ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں رستہ یہاں پہ پیچھے گاؤن لگتے ہیں کافی زیادہ بڑی یہ ہے کہ پرچیزنگ وغیرہ انہوں نے کر لی ہوئی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر یہ تیزی کے ساتھ یہاں پہ کام کریں تو یہ جو ہیں اس کو تقریبا تقریبا تین سالوں میں ڈیویلپ کر لیں جس طرح یہ اپنی ڈیویلپنٹ کر رہے تھے اگر اسی طرح روکے رکھی انہوں ڈیویلپنٹ تو اس سائٹ کا بھی حال آئیفل ٹاور بلوگ کی طرح ہوگا بٹ اگر تیزی کے ساتھ کام کریں جتنی مشینری پیچھے کھری بھی ہے اس مشینری کے ساتھ کام کریں تو تین سالوں کے اندر اندر آپ کو جو ہے پوزیشن مل جائے گی اس کے یہاں سے آپ ڈیویلپ ایڈیا بھی دیکھ سکتے ہیں سیٹی ہاؤزنگ جیلم کا اور کافی زیادہ ڈیویلپ ہو چکا ہے اور کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا یہاں پہ اتنی زیادہ ڈیویلپنٹ ہوگی اور اتنے زیادہ انڈ یوزر یہاں پہ آئیں گے اور انویسمنٹ کریں گے اپنے گار بنائیں گے اور یہاں پہ اپنی رہائشو گڑا رکھیں گے تو یہاں سے بھی ایڈیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ڈیویلپنٹ کر رہی ہے سیٹی ہاؤزنگ جیلم یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے کی طرف وہاں پہ بھی مشینری کھڑی بھی ہے یہ سارے جونسہ ایڈیا کلیئر ہو چکا ہے باز اس کی پوزیشن رہ گی ہے اس کے اندر بھی تھوڑے بہت ڈیلیز آئے ہیں کیونکہ کمپنیاں تین مہینے کا ٹائم دیا تھا اس کو بھی انہوں نے ڈیر سال لگا دیا ہے تو ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑا سا بار یہ ہے کہ سیٹی ہاؤزنگ جیلم جو ہے سیٹی ہاؤزنگ والے جو ہے اپنی ڈیویلپنٹ کر کے اس کو ڈیلیور کر دیتے ہیں دیر سویر ہو جاتی ہے ٹائم لگ جاتا ہے بڑھ یہ ہے کہ ایٹ لاس یہ ہے کہ انشورٹ یہ کہوں گا کہ ڈیلیور کر دیتے ہیں اور جب ڈیلیور کرتے ہیں تو ورث اس کی بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہوتی ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں فیز ون میں اگر آپ پوزیشن والے پلوٹس لیتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ ہائی پرائیسز کے اوپر ملے گئے پانچ ملے کا پلوٹ جو ہے مینیمم سٹارٹ ہوتا ہے وہ فورٹی لیک سے سٹارٹ ہوتا ہے اور میکسیمم سکسٹی فائی لیک سیمٹی لیک تک جاتا ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ والے پلوٹ جو تھے آٹھ 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 لاکے آئے تھے اس وقت آسے دو دار چودہ پندرہ کی بات ہے تو اس ٹائم آئے تھے بٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہیوڈ ڈیفرنس آ چکے ہیں کنوں نے اس وقت ہی انویسمنٹ کی بھی تھی ان کو کافی زیادہ اچھا ریٹرن ملا ہوئے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لاکے بلوٹ سے جنہوں نے فل پیمنٹ کی تھی اس کے اوپر بھی ان کو ڈسکاؤنٹ ہوئے رہا ملا تھا یہاں سے آپ ایڈیا بھی دیکھ سکتے ہیں ہائٹ پارک اس کی بیک سائیڈ پہ ہے اور اس کے ایڈیسنٹ جو ہے وہ آپ کا آئی فل ڈاور بلوک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے جیلم شیئر نظر آ رہا ہوگا آپ کو ان کے پاس یہاں پہ پیچھے ایڈیا ہی ایڈیا ہے اور ٹیلا جوگیاں کی بھاری آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور کافی زیادہ خوبصورت اور پیارا ایڈیا ہے تو یہاں پہ اگر کسی نے بھی بلوٹ بائے کرنا ہو یا پورے سیٹی ہاؤزنگ جیلم میں یا سیٹی ہاؤزنگ خانیاں میں یا میٹ ٹاؤن جیلم میں کسی نے بھی کوئی بلوٹ بائے کرنا ہو وہ میرسا رابطہ کر سکتا ہے دسکرپشن میں میں نے اپنی ڈیٹیل دی ہوئی ہے آپ کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ